اشتہار ملزم تیفی بٹھ کے بہنوی جاوید بٹھ کے قتل کا یہ معاملہ ہے تیفی بٹھ کے بھائی ایسر گلشن کو حرافت میں لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا جاوید بٹھ کے جناسے کے موقع پر ایسر گلشن نے پولیس کے سربراہ کے خلاف بیان بھی دیا تھا اورگنائز ٹرائم یونٹ نے ایسر گلشن کی گرفتاری کے حوالے سے لا علمے کا اظہار کیا ہے تو صلی اللہ جانتے ہیں نمائند مجاہد لطیف سے مجاہد آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے آج بلکل جاوید بٹھ کے قتل کے بعد ایک اور پیشرفتی سوالے کہ تیفی بٹھ کے بھائی ایسر گلشن کو پولیس کی جانس سے حرافت میں لیا گیا اور اسے چھوڑ دیا گیا ایسر گلشن کو اس کی رہشکہ سے پولیس حرافت میں لیا گیا جاوید بٹھ کے جنازے کے موقع پر ازر گلشن نے لاہور گلشن کے خلاف ایک سٹریٹمنٹ دیا تھا بیان دیا تھا سوچل میڈیا پر اور گلشن نے گینگ وار کی وجہ سی سی پیور لاہور کو قرار دیا تھا جاوید بٹھ کے قتل کے حوالے سے آئندہ چند روز میں ایک پریس کانفنس ازر گلشن تیسی بٹھ کا بڑا بھائی ہے جو لاہور میں بلنچ رہیش پذیر ہے ارگنائز پرائیم یونٹ نے ازر گلشن کو اس کے گھر سے ملیا لیکن دوسری جانب ارگنائز پرائیم یونٹ نے ازر گلشن کی گرفتاری کے حوالے سے لاہور کیا ہے لیکن اہم خبر ہے یہ کہ تیسی بٹھ کے بڑے بھائی کو جو ازر گلشن کی جانب سے ارگنائز پرائیم یونٹ نے حرافت میں لیا تھا اور کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا اور وجہ ہمارے ذرہ سے یہی مانمو ہوئی ہے کہ ازر گلشن سے لاہور پولیس کے سربراہ کے خلاف جو ہے وہ پیان بازی کی گئی تھی جس کی وجہ سے حصد میں لیا گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس کو چھوڑ گی دیا گیا جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جماعت اسلامی کسی سیاسی پارٹی سے اتحاد نہیں کرے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم عوام سے اتحاد کریں گے تمام سیاسی جماعتیں حق دو تحریک کا حصہ بنے ہماری جدوچہت عوام کے لیے ہے جو جاری رہے گی ہمیں خیرات نہیں حق چاہیے اور وہ بھی پورے پاکستان کے لیے چاہیے مزید جانتے ہیں حمزہ خوشید سے جی حمزہ بتائیے گا مزید جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا کہنا ہے کہ معاہدہ پر اپنیشن کی جماعتیں جو کہ پروپیزنڈا کہہ رہی ہیں وہ یہ جان لے کے اندرے جو فائدہ ہے وہ حکومت کو ہو رہا ہے جس کے نقصان جو ہے وہ عوام کو ہو رہا ہے ہماری جدوچہت میں کمی نہیں آئے گی تو جلی کہہ رہت نے کمی سے معاہدہ پر عمل درامت کے لیے نالانگ مال شکر ڈاؤن اور پیعہ کا محطال اسمیں تمام آپشنز موجود ہیں پورے ملک میں کمس نمبر سے ممبرشپ مہم کا آغاز کیا ہے آن لائن ممبرشپ بھی ہو رہی ہے گلی گلی بھی جائیں گے اور عوام نقصوں کے لیے جہد اور ملک اور قوم کی سبنگ کی خواہش مند ہر پر کے لیے جماعت اسلامی کے دروازے پھلے ہیں جن کے تاجروں سے خصوصی اپیل کرتا ہوں کہ متحدد ہو کر ہمارا ساتھ دیں یہ تین ملک کا مصدق بھی جماعت اسلامی ہے ان کے علاقے ہزار انہوں نے مصورہ میں تاجروں سے نشرت کے دوران ارتبو کرتے ہوئے کیا جبکہ اس قوموں پر تمام جدیگر نمائن بگان ہے وہ موجود رہے جبکہ مزید حافظ ممبر احمان کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی پارٹی کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے ہم ممام سے اتحاد کریں گے تاجروں، سلسکاروں، دالے علموں کسانوں، مصدوروں اور اتحاد کریں گے جماعت اسلامی تمام پارٹیز کی سیاسی ورکتی قدر کرتی ہے اور انہیں دعوت دیتی ہے کہ حق دور ایڈی کا حصہ بنے جبکہ انگمزی کینازہ کے ممبرشپ ٹرائب کے دوران خواہ تین ممبرشپ ٹرائب صوبے کے یارہ یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کی تائناتی کا یہ معاملہ ہے یارہ یونیورسٹیز میں سے تین کو ری ایڈورٹائز کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعالہ پنجاب کی جانس وے انٹرویو کے بعد تین یونیورسٹیز کے امیدواروں پر کروس لگایا گیا ٹاپ امیدواروں کے میریٹ پر نہ ہونے کے باعث کروس لگایا گیا گورنر پنجاب کی عدم موجود کی کے باعث آٹھ وائس چانسلر کے نوٹیفکیشن میں تاخیر کا سامنا ہے مذہب دائیں گے سوالے سے سجاد حسین سجاد آہگاہ کیجئے گا اس سوالے سے جی بالکل جی صبح کی گیارہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر لگانے کے حوالے سے گیارہ یونیورسٹی میں سے تین یونیورسٹی کو ری ایڈوارٹائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق مزیریالہ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے انٹروز کے بعد تین یونیورسٹیز کے میدواروں کی سمری پر کراس لگایا گیا ہے جو کہ سرچ کمیٹی کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے جیسی یونیورسٹی کی ری ایڈوارٹائزن کا فیصلہ اس سے قبل کیا جا چکا ہے اگر جلد چار یونیورسٹیز کو ری ایڈوارٹائز نہ کیا گیا تو عرصہ درہ سے مستقل وائس شانسل سے محروم یہ چاروں یونیورسٹیز کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ سرچ کمیٹی کے انٹروز کے بعد مزیریالہ پنجاب نے صرف ٹاپ امیدواروں کو انٹروز کے لیے بلایا تھا اس لیے ٹاپ امیدواروں کے میرٹ پر نہ ہونے کے باعث قرارت لگایا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نظر انداز ہونے والے وائس شانسل کے امیدواروں کی طرف سے اس پارشات کا سلسلہ جو ہے وہ دیلی سے جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ مزیریالہ اور اس کی جانت سے جلد نوٹیفکیشن کروانے کی کوشش کی جاری ہے مگر گورنر پنجاب لاہور میں عدم تستیابی کے باعث جو ہے وہ آٹھ وائس شانسل کے نوٹیفکیشن میں تاخیر ہو رہی ہے جیسے ہی گورنر پنجاب لاہور پہنچیں گے سمری پر دستگر کے بعد فوری نوٹیفکیشن جاری کر دیے جائیں گے کیونکہ اس کے بعد مکمل ہونے کے بعد ان کی سمری تیار کی جائے گی اور ان کے بعد چھے جنرل وہ بھی مکمل کیا جائے گا جی جی ٹھیک ہے سجاد شکریہ